بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سے جو مطالبات ہیں ان کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں انہیں کی رائے لیتے ہیں اسلام علیکم سلام یہ جو آپ پکچر لے کے بیٹھی ہیں یہ کون ہے اس کے حوالے سے مجھے بتائیے گا میں بولان کریم کی بہن ہیں یہ میرے بھائی بولان کریم ہے میرے بھائی کو چار جنور دوزر تیرہ شام کے چار بجے پسنی ائر فورٹ میں لا فتح کیا گیا اور اس کی عمر اس وقت سولہ سال تھا وہ میٹرک کسپ لن تھا ہم نے اپنے بھائی کی گمشدگی کے فائر بھی پسنی کے تانے میں درج کیے اور ان گواہوں کو بھی پیش کیا جو اس وقت میرے بھائی کے ساتھ تھے میرے بھائی پچھلے گیارہ سالوں سے لا پتہ ہے ہم در فدر ٹوکریں گھارے لیکن ہم آج تک یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ میرے بھائی زندہ بھی ہیں یا نہیں ہم گوادر اور کوئٹا کامیشنوں کے بھی سامنے فیش ہوئے لیکن ہمیں قطر کا تک بھی جواب نہیں ملا اسلام آباد آنے کا مقصد چیپ جسٹس آف فاکستان کازی فیس ازدہ صاحب اس کو اٹھ نوٹس لیں اور ہماری بھائی کی بازیہ بھی کوئی اقینی بنائے چیپ جسٹس صاحب آپ کہتے ہیں کہ ملک کی ہائین سے بڑھ کر کوئی نہیں بالہ تیر کوئی نہیں لیکن یہاں پر خانون کوچھ بھی نہیں چل رہا ہے آپ ایسے ہی ہماری بھائیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہو یہ تو آئیٹیکل ٹین میں لکھا ہوا ہے مطلب اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو حق ہے اپنے ٹیپنس عدالت میں کر سکے اور اپنے لئے واقعی بھی مقرر کر سکے لیکن میں وہ بدبقت ہوں ہمارے لئے یہ اپشن بھی بند ہیں ہم پچھلے گیارہ سالوں سے میرے بھائی پچھلے گیارہ سالوں سے لاپتہ ہے اور ہم پچھلے گیارہ سالوں سے آہین کے مطابق اعتجاج ریکورڈ کر رہے ہیں اسلام آپ یہاں پر تصویر لے کے پسامبات پریس کلپ کے باہر موجود ہیں دھرنا دے رہے ہیں تو آپ کے کیا مطالبات ہیں میرے مطالبات یہی ہے کہ میرے بھائی رحمدین کو بازیب کیا جائے اور جتنے بھی بھائیاں ہیں ان سب کو بازیب کیا جائے جو کہ اتنے سالوں سے لاپتہ ہیں اور جو اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ یام پر ویلکم کے لئے آئے تھے جنہیں لاپتہ کیا گیا تھا ان کو بھی بازیب کیا جائے تقریباً ڈیٹھ سو سے زائد ہمارے بھائی ابھی تک لاپتہ آئے ان میں سے کسی کسی کے نام لسٹ میں ہیں اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں ان میں ایک جو ہے ڈاکٹر زہیر بلوچے جو میرا اپنا کزانے پنجگور کا ریائشی ہے دوسرا جو ہے نور کان بلوچے وہ بھی نبل انیورسٹی کا طالبیل میں پھر جب یہاں انہوں نے کام قتم کیا ان کو مار کے یہ پورا خیم گرا کے پوری جاگہ ساپ کر کے یہ ساری جو فورس ہے جو یہاں سے آکے وہیں پہ ہم پہ ٹھوٹ پڑ گئے جیسے ہی آگئے انہوں نے ایسے لاٹیاں برسانے شروع کر دی میں تو خود احران ہو گئی ایک ایک کر کے بھائیوں کو ایسے لاتوں سے لاٹیوں سے ایسے مار رہے تھے کوئی کسی جانور کوئی سی طرح نہیں مارتا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بودھے بودھے عورتوں کو کیسے گسیٹ رہے تھے ان کے کپڑے سارے پٹ رہے تھے ان کے دوپٹے سارے گر رہے تھے میرا جو بیٹا ہے چھوٹا بطرین تشدد کیا گیا آپ لوگوں جی بطرین سے بطرین اس طرح کی تشدد اگر ہمارے سامنے تانے میں پھلیس والے اس طرح کی تشدد کرتے ہیں تو ٹارچر سے علوں میں جو بند ہیں ہمارے بائی گیاران گیاران سالوں میں ابھی زہیر احمد کو نو سال ہوئے ہیں تو نو سال کے اندر جو ہمارے سامنے نہیں تو ٹارچر سے علوں میں ان کے ساتھ کیا تشدد کیا جا سکتا ہے تو اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہے اور ان کو تربت سے یہاں تک اسلام بات تک جو مشکلات کا سامنہ پڑا تو اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اسلام ورہم کے لئے آپ کے کیا مطالبات ہیں اور کیا مطلب تربت سے یہاں تک اسلام بات تک جو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو تشدد کیا گیا اس حوالے سے بتائیے گا جو تصویر پکڑی ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا یہ تصویر میں نے پکڑا ہے میرا چھوٹا بھائی شافت بلوچ سولہ مارچ دوہزار بائیس کو رات کے دو بجی سیٹڈی کے اہلکاروں نے چاپا مارا امارے گھر سے میرے بھائی کو لا پتا کیا اور امارے گھر میں جو پیسی تھی فون تھی موبائلز تھی ٹیبلٹ سارے اٹھا کر لے گئے کیونکہ جو دھرنا دیر ان کے مطالبات تھے جو ان کی زبانی ہم نے آپ تک پہنچائے ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کے تمام لا پتا افراد کو بازیاب کیا جائے مجھے دیں اجازت انشاءاللہ اگلے پرگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ